یہ خیال لکھئے گا کہ مرزا حادی رسوہ خود مذہب کی بہت اچھی شدود رکھتے تھے مذہبی معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر تھی اس لیے وہ کسی طرح بھی مذہب کے باغی نہیں لیکن وہ اس مذہبی طبقے کا ذکر جس الفاظ میں اور جس انداز میں کرتے ہیں وہ حیران کن ضرور ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہیے کہ اس کومک انٹرلوٹ کے بعد ہم ایک بڑی سنجیدہ موضوع پر دوبارہ واپس آتے ہیں اور وہ ہے لکھناؤ کی اہمیت یہ ایک اپنی جگہ پورا سوال آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے اس لیے اس پر توجہ رکھے گا کہ لکھناؤ کی خوبیاں کیا ہیں اور لکھناؤ کی خامیاں کیا ہیں خامیاں تو ہم بے شمار پڑھتے آئے مختلف جگہوں پر منشن ہو گیا ہم ذرا اب خوبیوں کی بات کر لیں کہ لکھناؤ why was it so big اور لکھناؤ سے باہر نکل کر ایک نئے شہر آ کر عمراء کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لکھناؤ کیا چیز ہے کتنا بڑا کتنا اہم شہر ہے by the way ہم ایک بات ذکر کرنا بھول گئے کہ جب فیض علی عمراء کو اکیلہ چھوڑ کر اس گھر میں گیا تھا تو یہ اور گرفتار ہوا تھا تو یہ عمراء کی زندگی کا تاریخ ترین لمحہ تھا کہ وہ ایک اجنبی شہر میں بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی کو جانے بلکل تنہا ایک عورت موجود ہیں اب اس زمانے کے پردے کا تصور کیجئے اور پھر یہ سوچئے کہ اگر کوئی کسی اجنبی شہر میں اتنا بے جارو مددگار ہو جائے تو پھر اس کے جذبات کیا ہوں گے اصل میں یہ واقعہ عمراء کی ہمت حوصلے کا ایک بہترین ثبوت ہے کمنگ باک ٹو ڈس سیٹی اپ لکھناو پہلی بات یہ کہ عمراء کی کہتی ہے کہ کانپور میں اس کی شہرت بہت تیزی سے پھیلی اور لوگوں کے لیے کانپور کے لوگوں کے لیے یہی بات اپنی جگہ کولیفیکیشن بن گئی کہ عمراء لکھناو سے آئی ہے یعنی صرف اس شہر کا ہونا دوسرے شہروں کے لیے ایک میار کی سنت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ لکھناو اپنے علمی اور پنون کے مرتبے میں اتنا آگے ہے کہ جو لکھناو سے آیا ہے وہ اہل پن ہوگا اور یہ سچ تھا کہ اس زمانے میں تمام ہندوستان اور خاص طور پر شمالی ہندوستان نورت انڈیا کے اہل علم لکھناو میں جمع ہو گئے تھے کیونکہ ڈلی کی حکومت یا ڈلی کے مغل حکمران اب اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ ادب اور پنون نطیفہ کو پیچنائز کر سکیں اس لیے تمام اہل علم نے لکھناو ہی کا ذکر کیا تھا پھر اس کی مثالوں کے حوالت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھانپور کے ساز پہ جانے والے عمراءوں کو پسند نہیں آتے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو وہی لوگ پسند آئے جن کی تربیت لکھناو کی تھی اسی طرح کانپور میں عمراءوں کو اپنی محفلوں میں بلایا جانا وہاں کے لوگوں کے لیے ایک پیسٹیج پائنٹ بن گیا ہے لوگوں میں دور لگی ہوئی ہے کہ کون اسے اپنی گھر کے محفل میں بلاتا ہے ان کے لیے یہ بات ایک پخر کا غرور کا باعث ہے کہ انہوں نے ایک لکھنل کی گائکہ کو اپنے گھر انوائٹ کر لیا ہے اس لیے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی گائکی کانپور کے لوگوں کے لیے میار بن گئی اور اس کے بعد ذکر آتا ہے ایک ایک حضرت شارک کا ایک ایسا کانپور کا شاعر جو اپنے آنکھ کو لکھنو کا ظاہر کرتا ہے اور اس نے اپنی بڑی آنکھ دھاک بٹھائی ہوئی ہے کہ میں تو لکھنو کا شاعر ہوں میں لکھنو سے آیا ہوں اور کانپور کے لوگوں نے اس کو اپنا استاد مان لیا جبکہ عمراء یہ کہتی ہے کہ اس شخص کو لکھنو میں کچھ جانتا بھی نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ لکھنو اور دوسرے شہروں میں علمی لحاظ سے اتنا فرق آ گیا تھا کہ صرف لکھنوی ہونا ایک باعث افتخار اور باعث ازت و وقار بن گیا تھا اور دوسرے شہر لکھنو کی اس عظمت کو تسلیم کرتے تھے آخری بات رسوہ اور عمراء کی اپنی گفتگو سے یہ سامنے آئی کہ اہلِ لکھنو اپنے ڈکشن پر اپنی زبان پر اپنے پرننسیوشن پر اپنے محاورے پر بہت پخر کرتے ہیں اور اپنے خاص طور پر اپنے لہجے کو منفرد مانتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو کا اصل لہجہ تو ہمارا ہے دیکھیں یہ لکچس کی سریز شروع کرتے ہوئے میں نے اس بات کی وضاحت تو نہیں کی ذکر کیا تھا کہ دلی اور لکھنو کے درمیان ایک دشمنی کسی فضا چل رہی تھی دونوں شہر یہ کلیم کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اصل اردو ہماری ہے ہمارے شاعر زیادہ بڑے شاعر ہیں ہر شہر یہ کلیم کرتا ہے اور کسی حد تک مغلوں کے زوال سے پہلے تک یہ دلیوانوں کا یہ دعویٰ درست تھا لیکن مغل سلطنت کے زوال کے بعد تمام اہلِ علم کا روک لکھنو کی طرف ہو گیا اس لیے یہ دشمنی دشمنی تو نہیں کہنا چاہیے یہ مخالفت اہلِ عدب میں آج بھی موجود ہے کہ فلاں دہلوی ہے فلاں لکھنوی ہے اس لیے چونکہ رسوہ خود لکھنوی ہیں اس لیے وہ اس بات کو بڑے پخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے لہجے کو ہی سٹینڈرڈ لہجہ اردو کا میاری لہجہ ماننا چاہیے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں لکھنوی ہوں پہلے وہ لکھنو کے لہجے میں اردو تو بول لے سو یہاں آ کر ہمارا چپٹر فورٹین اختتام کا پہنچا اس میں ایک فیض علی کی کہانی اپنے اختتام پر پہنچی اور یہاں ہم لکھنو کی اہمیت کی بات کر رہے تھے اگلے چپٹر کے افتدائی دو سپے لکھنو کے ہی حوالے سے ہیں اور پھر ایک نیا واقعہ بیان کیا جائے گا آپ کچھ دیر کے لیے اللہ حافظ آپ سے چپٹر ففٹین اور چپٹر سکسٹین کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا اور اپنے کمپیوٹر کا خیال رکھے گا کیونکہ اسی کے ذریعے آپ میرے باقی ماندہ الیکٹرز بھی سن سکیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی